عام آدمی کے مسائل کے اوپر بات کرنا بنتی ہے اور آپ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ جتنا سادگی پسند آپ ہیں آپ کے ساتھ میں اٹھا ہوں بیٹھا ہوں میں نے آپ کے ساتھ کھانا بھی کھایا مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ ایک اتنی بڑی جماعت کا سربراہ اتنا سادہ طبیعت ہے تو ایک عام آدمی کا مسئلہ آپ سے بہتر تو کوئی ہائلائٹ نہیں کر سکتا تھا تو اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اتنی پرو ایکٹیو نہیں رہی جتنی ہونی چاہیئے تھی اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے بہت بنیادی کوسٹین کیا اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لے لے تو ہر قومی ایشو پر اور فرد کی ایشو پر خاندان کی ایشو پر اور جماعت ہی نے ریسپونس کیا ہے ابھی گزشتے دنوں جماعت اسلامی نے چالیس دن مسلسل استحکام خاندان پر مہم چلا ہے آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ نہیں مجھے پتہ ہے ظاہر ہے مجھے پتہ ہے؟ لیکن بڑے جلسی کیے سیمینار کیے پریس کانفرنس کیے اس لیے کہ ہمارے ملک میں خاندان ہی ایک چتری رہ گئی ہے جس کے تلے آ کر انسان کو ایک سرور اور سکون اتمنان اور امن اور خوشی ملتی ہے اب ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ آخری چتری بھی ختم ہو خاندان نظام غیر مستح کم ہو پھر ثبوتاج ہو جائے اب آپ دیکھیں ہیں ہمارے قومی ایشوز میں سب سے اہم ایشو اس وقت مہنگائی ہے ویروزگاری ہے ظاہر ہے ایک وی آئی پی وی وی آئی پی لوگ اس کو تو محسوس نہیں کرتے ہیں شہزادے اور شہزادیاں لیکن عام آدمی کا آج کے لمحے میں بہت بڑا مسئلہ ہے جماعت اسلامی گزشتہ کئے مہینوں سے اس پر ایک مہم چلا رہی ہے کل بھی ہمارا بہت بڑا جلسہ لیاقت باغ میں ہو رہا ہے کل بھی ہمارا ایک بہت بڑا جلسہ کراچی میں ہو رہا ہے کراچی کی طرف کے لیے اور اس سے پہلے ایک افتہ پہلے ہم نے بہت بڑا جلسہ کیا ملتان میں اس سے بہت بڑا جلسہ کیا باؤلپور نے سرگودہ میں گجراوالہ میں سوات میں دیر میں ہمارے باجوڑ میں آنے والے جلسوں کے ایجنڈا کیا ہوگی؟ یعنی ہر شہر میں ہم نے اس لئے کہ عام آدمی کا مسئلہ وہ سیاست سے زیادہ یہ مہنگائی ہے اور ان جلسوں کا بنیادی ایشو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہو بیرزگاری کا خاتمہ ہو ہم چاہتے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو کم از کم پچاس پیسد قیمتوں میں کمی کی جائے ہم چاہتے ہیں کراچی میں ہماری مہم جاری ہے یہ کراچی لوگوں کو حقوق ملے ان کے کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے جس سے وہ بہت تنگ ہیں ان کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے جس سے وہ بہت تنگ ہیں نوجوانوں کی بیرزگاری کا مسئلہ ہے حتیٰ کہ مردم شماری کا مسئلہ ہے تو اس طرح پورا ملک اس وقت مسائل کے ایک دلدل میں ہے لیکن اس دلدل میں عام آدمی ہیں وی آئی پی یا سیاسی لیڈر بیروکریڈ بڑے جرنیل ججز اس چیز کو فیل نہیں کر رہے ہیں اس لئے کہ ان کو اتنی بری تنخائیں ملتی ہیں مرات ملتی ہے وہ کبھی کبھار آپ سے سن کر یا کسی اور سے سن کر ان کو اطلاع تو ضرور مل جاتی ہے لیکن اس سے اندازہ کرے کہ اس طبقے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ٹوماٹر کو گنا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انڈوں کو تولا جاتا ہے یا گنا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزادوں اور شہزادیوں کی سیاست ہے اس لئے میں عمومی طور پر انکر سائبان سے کہنتا ہوں آپ سے بھی کہ ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ایک طرف چھوڑیں آپ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی تذکین ان کو تو ہو جاتی ہے لیکن غریب آدمی کو کیا ملتا ہے کیا آپ کی سوچ اب بھی مغلیہ دور کی سوچ ہے جس میں یہی ڈسکشن ہوتا تھا کہ آج بچہ کا موڑ بہت اچھا تھا آج ملکہ تھوڑے سے پریشان تھی آج شہزادے نے گڑی سواری سیکھی ہے آج اس نے یو کوٹ پہنا ہے پہنا ہے آج اس نے یو پوز اور وہ مہینے میں یا سال میں ایک بار غریب عوام کو اپنا چہرہ دکھاتے تھے اور لوگ اس کا انتظار لیکن اب تو دو ہزار اکیس ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے ہم دو ہزار اکیس میں داخل ہو اور انسان میں چاند پر قدم رکھا ہم بھی کچھ ترقی کی طرف سفر شروع کریں مہین صاحب مجھے سوال کی زیادت ہے اب جب ہم آپ کو انہی شہزادے شہزادیوں کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کو بھی دکھانا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ میڈیا ہے اس میں تو دکھانا ہے بڑا تینگ ہے کہ آپ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے مطلب جس مہنگائی کے خلاف آپ عوال اٹھا رہے ہیں اسی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے پی کے میں ایک عرصے تک اتحاد میں رہے تو آپ یا تو پھر پی ٹی آئے کو اس سسٹم سے ایکسکلوڈ کر دیں یا خود اس سسٹم سے الگ ہو جائیں نہیں پیارے بھائی دیکھیں جماعت اسلامی تو آپ کو تو علم ہونا چاہیے کہ ہم جس اسلامی نظام کے لئے جدوجہت کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک طریقہ کار پر اتفاق کیا ہے یقین کیا اور وہ ہے جمہوری طریقہ ہم دعوت اور تبلیغ کا بھی کام کرتے ہیں ہم مدارس بھی چلاتے ہیں ہم سکولز اور ڈسپنسریہ بھی قائم کرتے ہیں ہم مسلم تو کیا غیر مسلموں کے خدمت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم الیکشن میں بھی عیسلہ لیتے ہیں اس لئے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اقتدار میں آئے بغیر ہم اس ملک کا نظام تبدیل نہیں کر سکتے اس لئے کہ آپ تو وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ دو چار آزار بندوق برداروں کو اکٹھا کر کے دارالحکومت پر چڑھائی کر لے اور ٹی وی پر قفضہ کر لے اور ریڈیو سٹیشن پر قفضہ کر لے اور اعلان کر لے کہ آج ہماری حکومت ہے نہیں ہم بیہو کرتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم رائیامہ کو ہموار کر کے انقلاب لائیں گے اس لئے ہمارے دستور میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم غیر قانونی راستہ بھی اختیار نہیں کریں گے انقلاب اور نظام کی تبدیل اتحادی بھی تو بنیتے ہیں میرے بات سنیں ہمارا یہ بھی دستور میں ہے کہ ہم کوئی انڈرگراؤن سرگرمی اور سازش بھی نہیں کریں گے بے لکل عوام کی تعاون عوام کی رائے عوام کے سپورٹ اور عوام کے ووڈ سے آئیں گے نیازہ بزشتہ الیکشن میں ہمیں خیور پختنخواہ کے لوگوں نے اوڑ دیا تھا اور ہمارے ممبران کامیاب ہو گئے تھے ان ممبران کے کامیابی کے بعد ظاہر ہے ہم جب اسمبلی پہنچے تو پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ بات کی ہم نے پھر ان کو ایک چودہ نکاتی ایجنڈہ پیش کیا کہ ہمارا تو یہ ایجنڈہ ہے اگر آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اس لئے جو تین دپارٹمنٹ ہمارے حوالی کے گئے اس میں فائنانسٹر کا ڈپارٹمنٹ تھا اس میں لوکل گورمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا آپ خود وزیر خدانہ رہے ہیں میں خود وزیر خدانہ دو بار رہا ہوں اور اس میں عشر اور زکاة کا محکم آتا ہے آپ یقین کریں کہ انہیں خود پی ٹی آئی کے جو چیئرمن صاحب تھے امران خان وہ اتراب کرتے تھے جلسوں میں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن جو ایکسلنس ہے اور جو کامیابی کے ساتھ چلنے چلتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ وہ وہی ہے جو جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ورڈ وینڈ نے بھی ہمارے لوکل گورمنٹ کی جو سسٹم تھا جو طریقہ کار تھا اس کے تعریب کی اس سے پہلے میں ایم ایم ای کی حکومت میں بھی فائنانس منسٹر تھا لیکن اللہ کی شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی فخر کے ساتھ نہیں کہ ہمارے فائنانشل منیجمنٹ ہمارے فنڈ یوتیلیزیشن ہمارے بہترین فیصلوں کے نتیجے میں لیکن اب کوالیشن میں تو تھے میں عرض کروں کہ ہم نے ضرور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد کیا تھا خیبر پختنخوان ہے اور ایم ایم ای کا بھی ہم حصہ تھے ایم ایم ای کی حکومت میں لیکن ہم نے ہر ذمہ داری کو نبائی ہے جس کا اعتراب بھی کرتے ہیں اب دیکھیں میں جب وزارت سے فارغ ہو گیا اس کے بعد وڑڈ بینک نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ہماری صوبائی حکومت کو کہ اگر اچھی کارکردگی ہے تو اس وزارت کی ہے میں عرض کروں کہ اچھی کارکردگی کی بنیاد پر خود وفاقی حکومت نے ایک اشارہ چار بلین کا ایک نام میرے صوبی کو دیا تھا ذاتی طور پر نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے پوچھے کہ اس پر آپ نے کیا کیا میری صوبی کو اگلا سوال میرا یہی ہوتا تھا ظاہر ہے میں نے تین سالوں میں اپنے صوبی کو قرص فری صوبہ بنایا تھا اور جب وزارت سے فارغ ہوا لوگ تو نیپ سے ڈرتے ہیں میں پشاور کے سب سے بڑی مسجد ہے مسجد امامت خان وہاں آٹھ نو آزار لوگ جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں وہاں ممبر پر کڑے ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لئے پیش کیا تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ضرور پی ٹی آئی کے ساتھ رہے لیکن ہم ان کے سیاست کا حصہ نہیں بنے آپ ان کے سیاست سے انفلوئنس نہیں ہوا چلیں میرا ان کے اپنی پالیسی تھی ہمارے اپنے پالیسی لیکن ہم نے اپنے حلقوں میں عوام کے خدمت کی اور جو شعبے ہمارے حوالے تھے الحمدللہ ہم نے بہترین طریقے سے چلا کر احسان نہیں کیا اپنے عوام کی طرف سے ہمارے اوپر جو فرائض آئیت کیا گئے تھے اس کو نبانی کی کوشش کیا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا این عبادت ہے اور جو آواز بلند کرتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے مسئلہ ہے کہ آپ کی طرف چاہے حالہ ہو چاہے قومی اس میں اس سسٹم کے خلاف آواز اس طرح سے اٹھائی گئی ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے دوران بھی اور سینٹ الیکشن کے دوران بھی آپ نے ووٹ کاس نہیں کیے اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا وہ ووٹ جو سائلنس کی بنیاد پر کسی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے ultimate اس کو بینیفیشری بنا دیتا ہے وہ تو اس شخص کے حق میں چلا گیا تو آپ نے پھر سسٹم سے بغاوت کیا کی دیکھئے جب الیکشن ہو رہا تھا قومی ساملے میں سینٹر کے لیے مختلف لوگ تھے ہم نے ایک طرف آپ کو یاد ہوگا حفیظ صاحب کرے تھے جی دی اور گلانی صاحب تھے گلانی صاحب تھے ہم نے دونوں کا ساتھ نہیں دیا اور پھر جب چیئرمنشپ کے لیے انتخاب ہو رہا تھا جنڈرانی صاحب کا اور گلانی صاحب کا مقابلہ تھا ہم نے اس میں بھی دونوں کا ساتھ نہیں دیا اور اس لیے چونکہ دو پارٹیوں کے درمیان مقابلہ تھا دونوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا جہاں آپ بیٹھے تھے دونوں کے نمائندگان آئے تھے بار بار رابطہ تھے لیکن ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اس لیے عمر حالہ گزر گیا پھر رہ گیا وہ اپوزیشن لیڈر کا انتخاب اپوزیشن لیڈر ستر سالوں سے تو یہی پرکتس ہے کہ اگر کسی ایوان میں کسی پارٹی کی سنگل میجارٹی ہو اس کا ہمیشہ اپوزیشن لیڈر بنتا ہے ملچستان میں سن میں ہنجاب میں کیپی کیا میں سبائی ساملیوں میں بھی مرکزی ساملیوں میں بھی ابھیر صاحب مسئلہ تو سارا اسی پرکتس کا ہے ہمیں اس پرکتس سے باہر نکرنا ہے تو جمہوری اور سیاسی اخلاقیات کے وجہ سے ہمیشہ اگر آپ ایک انگل میں جانتے ہیں اوکے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے خلاف ہیں ہم اس کے خلاف ایک مہمہ لاریڈیشن کر رہے ہیں لیکن جب تک ان کے ساتھ ایک منڈیٹ ہے قومی ساملی میں ان کے ساتھ ایک منڈیٹ موجود ہے ریالیٹی کی طور پر ایک عمر واقع کی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا منڈیٹ ہے انلائک پی ڈی ایم پارٹیز جو کہتی ہیں کہ وہ سیلیکٹڈ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس عوام کا منڈیٹ ہے لیکن ایک ہے الیکشن پراسز اس پر ہمارے بھی اعتراضات ہیں تحفظات ہیں کہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن یا اس سے پہلے کی جتنی بھی الیکشن ہوئے ہیں فیر الیکشن نہیں تھے لیکن ایک بار جب الیکشن ہو جاتا ہے اور لوگ حلف اٹھاتے ہیں ایک نیساملی ایک نظام اور ایک حکومت بنتی ہے پھر ایک گراؤنڈ ریلیٹی ہوتی ہے اس لیے عمران خان صاحب قومی ساملی میں سینٹ کا الیکشن ہار گئے لیکن اگلے دن اس نے پھر اعتماد کا اوٹ لیا اس اعتماد کے اوٹ لینے کے بعد وہ ایک عوضیر اعظم کی طور پر رہے لیکن اگر وہ ہارتے اعتماد کا اوٹ اس کو نہ ملتا وہ عوضیر اعظم نہ ہوتے تو اس وقت تو قومی ساملی میں اس کے مصنوعی میجارٹی کہے یا تھوڑی میجارٹی کہے لیکن ایک گراؤنڈ ریلیٹی کی طور پر یہ حکومت موجود ہے ایک سیپٹیس ہے کہ وہ پرائی منسٹر ہیں اور ان کے پاس اعتماد ہے پبلک کمینڈیٹ ہے صبح میں صبحی حکومت ہیں گورنر ہیں صدر ہیں خاتمے کے لیے ہمارے آئین میں تو جو طریقے ہیں وہ یہی ہے کہ یا تو الیکشن ہو یا عدم جماعت ہو تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام کے کسی ریلے یا توفان یا سونامی کے نتیجے میں چلے جائیں وہ نہیں ہو سکتا جس طرح ایران میں آیات اللہ خمینی آئیتے اور شاپور بختیار بھاگ گیا تھا یہاں چونکہ جمہوری نظام کے ایک پریکٹس موجود ہے اور ظاہر ہے اگر ایک دروازہ موجود ہے تو پھر وینڈو پہ چڑھ کر اترنا یہ ممکن بھی نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا جس طرح چاہتی ہے کہ ہم یہ کوئی شہادت ملے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی شہادت یعنی پانچ سال مکمل کرنے چاہیں ان کو کوئی شہادت نہ ملے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے ہر دن ان کے ناکامی کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے ورنہ سیاسی شہادت کے نتیجے میں یہ پھر کہیں گے کہ ہم تو آسمان کے تارے اور زمین سے دودھ کے نیرے بہانے والے تھے کسی نے موقع نہیں دیا اس لیے بغیر تیاری کے ایک ایسی ٹیم کے ساتھ جس کا کوئی تجربہ نہیں تھا جس کا ویجن نہیں تھا اس وقت یہ حکومت موجود ہے لیکن ہمیں بیدار رہنا ہے اس لیے کہ ہمارے چند بہت زیادہ سٹیٹیجک ایشو ہے ان میں سے ایشو کشمیر کا ہے